کٹین خلافت نیوز شیعہ دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ کسی دھرم سے بھی ہو سکتا ہے کسی مذہب سے ہو سکتا ہے کسی سمات سے ہو سکتا ہے امام حسین کا غم یوں تو ساری دنیا مناتی ہے اور اس میں ہر دھرم ہر ورگ کے لوگ شامل ہوتے ہیں آج ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کو بشارت ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں امام حسین آئے اور انہیں بشارت دی ہم بات کر رہے ہیں پرانے لکھنو کازمائن روڈ منصور نگت کے رہنے والے چندرپرکاش راٹھور عرف چنہ کی چندرپرکاش راٹھور عرف چنہ نے اپنے گھر میں ازا خانہ بنوایا امام باڑا بنوایا اور کئی پیڑھیاں ان کی امام حسین کا غم پورے طور طریقوں کے ساتھ مناتے چلے آ رہے ہیں ہم آج اس خاص سٹوری کے تحت وہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کی محرم کا یہ پر نہ صرف شیعہ دھرم کے لیے ہے بلکہ ساری دنیا اور ہر مذہب کے لیے ہے اس سٹوری کو آپ دیکھ کر اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کربلا کے بہتر ماسومین کی شہادت پر غم منانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی پابندی کسی پر آئید نہیں کی جا سکتی سیاست کے لوگ دھرم کی راجنیت کرنے والے ضرور سماج میں ایک دوریا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اس بار یوگی سرکار میں کی گئیں دیکھیں ہماری یہ خاص سٹوری ہمارے سمباد داتا تاہیر ہاشمی کی زبانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چننہ بھائی آپ اپنے اس امام بھاڑے کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا خاصی ہے کیا بھی شکستہ ہے جو آپ اس کو سجاتے ہیں نو کی رات کو یہ ہماری رادی جو ہے جو کشمیری میردنیم رہتی تھی وہ کسی گھر میں تاجیہ رکھی تھی اس کو دیکھکے ہمارے جاجبہ پیدا ہوا اس کی بیاری س savory چھوڑی ساختے thy کامی ہوئے اس کام کو انجان دے گئے اس سی سے ہمیں بہت کچھ اس میں ملا ہے سی های ہم تک اپنے یہ بہت ملا ہے کہ جو بھی خوائص پوری ہوتے ہیں وہ ہمیں خوائص پوری ہوتی ہے جو بھی ہم بٹھائم fossتے ہمارا کام بورا ہوتا ہمارے جو Folوں کی منتے پوری ہوتا ہوتا پرشرتی پتر میں ملا ہے آپ کو دھارمک نیتی کاریکٹ پر یہ کب ملا تھا کس نے دیا تھا یہ ہم کو تقریب تین چار سال ہو گئے یہ ہم کو یہاں جس نے فتح کربلا میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم کو دھارمک کے معاملے میں ہم کو بلا کے باہرشاد میں ہم کو یہ بلا کے دیا تھا واسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پہتر ساتھیوں کی قربانی کی آدمی شہادت کا غم منانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شیعہ دھرم سے تعلق رکھتا ہو امام کا غم منانے کے لیے دھرم کی نہیں بلکہ آستہ اور اہلہ بیت کی محبت ہونا ضروری ہے یہ کہنا ہے پرانے لکنوں کا ازمین روڈ منصور نگر استد چندر پرکاش راتھور اور چنہ کا چنہ کے گھر میں سجا ہوا امام باڑا دیکھ کر ان کے اور ان کے پریوار کی امام حسین علیہ السلام سے آستہ اور عقیدت کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے چنہ نے اپنے گھر کے باہری حصے میں شہزاد جناب قاسم علیہ السلام ابن حسن علیہ السلام کے نام سے امام باڑا بنایا ہے اس سلسلے میں چنہ نے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کے دادا کے وقت سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں یہ سلسلہ قائم کیا گیا ان کے انتقال کے بعد ان کے پتا آزاداری کرتے تھے پتا کے انتقال کے بعد سے وہ خود ذمہ داری کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں اور بزرگوں کی پرمپرا کو قائم رکھتے ہوئے امام کی یاد میں امام باڑا بھی قائم ہے چنہ کے انسار ان کی پچاسی ورشی ماتا تارہ دیوی کو بشارت ہوئی تھی کہ ان کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے ان کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے فرزند شہزاد جناب قاسم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تب ہی سے ان کی یاد میں بارگاہ شہزاد قاسم ابن حسن علیہ السلام کی یاد میں یہ امام باڑا استحفیت کیا گیا ان کے گھر کے امام باڑے میں چاروں طرف لگے شہدائے کربلا کے پوسٹر اور بینر سے ان کے پریوار اور ان کی آستہ صاف نظر آتی ہے ان کی دھارمی کا آستہ کو دیکھتے ہوئے راجدھانی کے پرسید سنستہ حسینی اکادمی کی اور سے ان کو فاتح کربلا کی اور سے پرشستی پتر اور پرسکار بھی مل چکا ہے شب آشورہ کی رات نو بحرم کی رات بھر ان کے ازا خانے میں عقیدت مندوں کا زیارت کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے علاوہ چنہ کے پریوار کے لوگ بھی دور دور سے زیارت کرنے کے لیے ان کے ازا خانے میں آتے ہیں زیارت کا یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے چنہ نے بتایا کہ گھر میں امام باڑا قائم ہونے سے ہمارے اور ہمارے پریوار کے سبی سدسیوں کی منتے اور مرادے بھی پوری ہوتی ہے اور دوسرے عقیدت مندوں کی مرادے پوری ہوتی ہے چنہ کے مطابق ان کے گھر میں ازا خانہ قائم ہونے سے ہمیشہ گھر میں خوشحالی رہتی ہے جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے ناظرین اس سٹوری سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں کی شہادت نے دنیا میں ایک ایسا پیغام دیا جو ہر مذہب اور ہر قوم کے لیے آگ بھی آستھا کا وشہ بنا ہوا ہے موسیقی